السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ کو حکیم سید زہد حفیظ صاحب نے پہلی ویڈیو میں نسخے کا تعرف کر آیا اور اس کے پروسیجر کے مطلق بتایا اس سے پچھلا پروسیجر جو آپ سمجھ چکے ہیں اب اس سے جو اگلا محلہ یہ تھا کہ جیسے یہ گوشت میں بکرے کی ران کی ہٹیاں یوں نلیاں جو ہیں ان میں رس پور بھر کر مسلسلہ آٹھ گھنٹے تک پکایا گیا اور جب آپ نے ان کو اتارا ہے اور یہ جو نلیاں ہیں اس کو اس جکڑ بند سے لیدہ کیا ہے اور اس میں سے رس پور کو لیدہ کر لیا ہے یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رس پور لیدہ ہو رہا ہے کچھ ہو گیا ہے اور کچھ رہتا ہے تو میں نے سوچا آپ کے لیے رہنمائی کے لیے ویڈیو بنا لیں اور یہ رس پور کو اب اگلا پروسس کر کے شاہ صاحب کی اجازت کے ساتھ پھر آپ کو بتائیں گے کہ اس سے آگے ہم نے کچھ تاس ہونا کیسے کرنا ہے یہ ہے ناظرین وہ جکڑ بند جو ہم نے آپ کو پہلی ویڈیو میں دکھایا تھا اور اس کو ہم نے پھر آٹھ گھنٹے بکرے کے گوشت میں پکایا اور اس کے بعد اب یہ اتارا ہے اور اس جکڑ بند سے ہڈیوں کو لیدہ کیا گیا ہے اور ہڈیوں کو لیدہ کرنے کے بعد بڑی آسکی سے اس میں سے رس پور کو نکالا ہے ناظرین اس میں جو سب سے اہم کام وہی ہے کہ آپ نے بڑی طریقے سے بڑی ٹیکنیکل طریقے سے رس پور کو لیدہ کرنا ہے رس پور اگر آپ کا لیدہ نہ ہو سکا آپ سے تو پھر آپ کی جو محنت ہے وہ سب ضائع جائے گی یہ تھی ناظرین آپ کو دکھانے کے لیے رہنمائی کے لیے ایک ویڈیو تاکہ آپ سب لوگ کو اس کی بارے میں اچھی طریقے سے پتا چل سکے رس پور اگر آپ کو